چیزیں جو ہیں وہ بڑا اور طرح سے ایک تبدیلی کے جو آثار ہیں ان کی طرف بھی نشان دے ہی ہو بلکل آسما آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے یا اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ فیصلے دباؤ میں دیے گئے تھے تو یقینا پی ایم ایل این کے لیے صورتحال مختلف ہو سکتی ہے سازگار ہو سکتی ہے آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے غریدہ فاروقی نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے غریدہ آپ یہ بتائیے گا کہ اب جج صاحب کو ہٹانے کے لیے ایک کارروائی شروع کی جا رہا ہے یہ بقاعدہ طور پر منسٹری آف لاو کو خط بھی لکھ دیا گیا ہے اس صورتحال پر سب سے پہلے آپ اپنا کومنٹ کیجئے گا پھر یہ بھی بتائیے گا کیونکہ جج عرشد ملک نے فلیکشپ ریفرنس میں نواز شریف صاحب کو بری کر دیا تھا ساتھ ساتھ میں العزیزیہ ریفرنس میں انہوں نے انہیں سزا دے دی تھی اور اس کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ جس میں سزا دی تھی اس میں بھی انہوں نے فیصلہ بہت کمزور لکھا تھا تو اب اس صورتحال میں آپ کیا کہیں گے سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کیونکہ مجھے واضح نہیں ہے اس پر جتنی بھی خبر چل رہی ہے وہ اردو میں چل رہی ہے جج عرشد ملک کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تو ہٹانے سے کیا مراد ہے ریپورٹر آصف نوید بڑے اچھے ریپورٹر ہیں ہٹانے سے مراد سسپینشن ہے یا ہٹانے سے مراد ریموول ہے غریدہ ابھی اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے اور آصف بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ فیصلہ ضرور آیا ہے اور وزارت قانون کو خط لکھا گیا ہے آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف آپ سن رہے ہیں غریدہ فاروقی کی بات اس کی مزید وضاحت کیجئے گا مراد سسپینشن ہے یا ہٹانے سے مراد ریموول ہے آصف نوید سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسی آصف نوید سے رابطہ ہو جائے گا بہرحال دیکھیں دو معاملات ہیں یا تو اگر سسپینشن کیا گیا ہے کہ جب تک تحقیقات ہونی چاہیے یا اگر ریموول کیا گیا ہے دونوں معاملات کی صورت میں یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے اور تھوڑی سی دیر سے آیا ہے لیکن اس نے ادریہ کو ہی انٹروین کرنا تھا ادریہ کو ہی نوٹس لینا تھا کیونکہ جو اپروپریئیٹ فورم تھا وہ اسلامباد ہائی کورٹ کا ہی تھا سوال پہلے یہ کیا جا رہا تھا کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کیونکہ تاتیل پہ ہیں ان کی جگہ کا یہ مقام چیف جسٹس ہیں تو کیا وہ خود سے نوٹس لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے دوسرا معاملہ اس میں یہ تھا کہ اس پورے پروسس کی جو پانامہ کے تحت تین ریفرنسز تھے ان کا اوپر ایک مگرانت جو ہے جسٹس اجازل احسن صاحب سے جو کہ سپریم کورٹ کے جوج ہیں سوالات ظاہر ہے سپریم کورٹ کے جورسکشن کے حوالے سے اور اس فیصلے کے آگے معاملات کے حوالے سے اطراب کے حوالے سے بھی کیے جا رہے تھے تین دن سے مسلسل قائم مقام چیف جسٹس کی ملاقات رہی ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آف سعید خوصہ صاحب سے اور اس میں میڈیا کو مکمل بلکل بلانک رکھا گیا ہے بلکل بلیک آؤٹ رکھا گیا کوئی بھی خبر میڈیا تک نہیں پہنچنے دی گئی لیکن اب تیسرے دن کی ملاقاتوں کے بعد یہ ایک بہت اچھا فیصلہ سامنے آیا ہے کیونکہ ہم سب پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ ادریہ کی ساکھ کا معاملہ ہے نہ صرف ادریہ کی ساکھ کا بلکہ نظام کے برقرار رہنے کا بھی معاملہ ہے اب دو چیزیں دیکھنا پڑیں گی یہ کیا سسپینڈ کیا گیا ہے یا ریموف کیا گیا ہے بلکل غریدہ آصف نوید نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے آصف نوید اپڈیٹ کیجئے گا تصدیق کیجئے گا کہ سسپینڈ کیا گیا ہے یا ریموف کیا گیا ہے دیکھیں ابھی خط جو دکھا ہے اس کا مطن سامنے نہیں آیا وہ دیکھنا ہوگا کیونکہ بہت ساری چیزوں میں ابہم اسی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے جس طرح کہ غریدہ نے بھی کہا کہ چیزیں ہمیں واضح نہیں کی جا رہے جس کی وجہ سے انگلیاں اٹھ رہی ہیں تمام سوالات لوگ کر رہے ہیں ہم سے بھی پوچھ رہے ہیں ہم لوگوں سے پوچھ رہے ہیں لیکن ابھی تک ابہم پیدا کیا جا رہا ہے دیکھیں جس وقت جیجی صاحب نے ٹریس کانفرک کرنی تھی انہوں نے سوالات کے جوابات دینے تھی ہمیں بلایا گیا بقاعدہ میڈیا لگایا گیا لیکن اہین پرستان سے آصف نوید سے رابطہ حال کرنے کی کوشش جی آصف آپ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے غریدہ آپ اس سے پہلے بات کر رہی تھیں اور آپ یہی کہہ رہی تھیں کہ ریموف کیا گیا ہے یا انہیں سسپینٹ کیا گیا ہے اس سے پہلے آصف نے جب تفصیلات بتائی تھی تو انہوں نے کہا کہ جس صاحب کو او از ڈی بنا دیا گیا ہے اور انہیں وزارت قانون کو واپس کر دی گئی ہیں خدمات تو اس صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے انہیں ریموف کیا گیا ہوگا یا انہیں سسپینٹ کیا گیا ہوگا دیکھیں او ایسٹی بنایا جاتا ہے تحقیقات کے حوالے سے سسپینشن کی ایک فارم ہے او ایسٹی بنایا جانا ریموفل کی فارم نہیں ہے ریموفل کی فارم ہوتی ہے کہ وہ اب کوئی بھی خدمات کئی پر بھی کسی بھی حیثیت میں انجام نہیں دے سکتے لیکن اس پر میں مزید کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گی کیونکہ بہتر ہے کہ جو خط ہے وہ سامنے آ جائے اس کے جو الفاظ انگلش میں لکھے ہوں گے اس کے بہت چیزیں باتے ہو جائیں گی لیکن بہرحال جیسے میں پہلے آپ سے گزارش کر رہی تھی کہ چاہے سسپینشن ہو چاہے ریموفل ہو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ضرور ہے اب چاہے سسپینشن ہو چاہے ریموفل ہو ان دونوں کیسز میں تحقیقات تو ہوں گی اور ہونی بھی چاہیں کیونکہ دو موقع سامنے ہیں ایک نون لیگ کا موقع ہے مریم نواز کا ایک موقع ہے موزز جج ارشد ملک صاحب کا نون لیگ کہتی ہے کہ ویڈیو بلکل سچی ہے اس کے بعد مریم نواز نے دو ویڈیوز مسئلی ٹویٹر پر بھی ریلیز کی تصدیر بھی ریلیز کی جس میں نون لیگ نے آثنٹیکیٹ کرنے کی کوشش کی کہ یہ ملاقاتیں ہوئیں اور ملاقاتیں سیاق و سباکتے ہٹ کے نہیں ہوئیں اور ججز صاحب نے خود بقائمِ ہوش و حواظ اور وہ جانتے بھوچتے ملاقاتیں کی یہاں تک کہ جو تصدیر سامنے آئی اس سے انیس سوری دو ہزار انیس شام چھے بجے کی تاریخ اور وقت بھی درستا جبکہ جج ارشد ملک صاحب کہتے ہیں کہ یہ ویڈیوز جالی ہیں جھوٹی ہیں آؤٹ اف کانٹیکس لیگئی ہیں تو اب یہ ایسرٹن کرنا ہے بیسیکلی کہ یہ ویڈیوز کیا ہیں اصلی ہیں کہ جھوٹی ہیں ان کے لیے فورنزک ابھی ہونا ہے وہ فورنزک ہونا چاہیے اور میرا خیال ہے مجھے یقین ہے کہ آلہ عدلیہ نے فورن اس پہ جس میں سے رسپونڈ کیا ہے نوٹس دیا ہے نہ صرف یہ عدلیہ کی ساتھ کا معاملہ ہے میں بار بار کہتی ہوں کہ یہ نظام کے برقرار رہنے کا بھی معاملہ ہے اس کے پیچھے بہت کچھ چل رہا ہے جو شاید بہت کچھ لوگوں کو معلوم نہیں ہے لیکن اس معاملے کے پیچھے بہت کچھ چل رہا ہے جس میں نظام برقرار رہنا ہے تو اس کو برقرار رہنے کے لیے اس کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے بلکہ 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 میں سمجھتی ہوں کہ یہ ناصف مسلم لیگ نون کو ایک بڑا ریلیف ملا ہے بلکہ کیونکہ نون لیگ کا یہی موقع تھا کہ صاحب اس میں ملوث ہیں تو جب انہیں سسپین کر دیا گیا یا ریموف کر دیا گیا اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ کا موقع کہیں نہ کہیں والیڈ سان کرتا ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اگر تو نون لیگ کا موقع ویلیڈ نہ ہوتا تو جج صاحب کو سسپین یا ریموف کرنے کی نوبت نہ آتی لیکن دوسری جانب عدلیہ نے یہ بھی بات پیغام دے دیا ہے کہ وہ کسی بھی طور اپنے آپ کو سکینڈلائز کرنے کی اجازت نہیں دے گی عدلیہ آزاد ہے عدالتیں خود مختار ہیں عدالتیں اپنی ساکھ اور نظام اور جمہوری نظام بلکل غریبہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ فیصلہ ہونا بہت ضروری تھا کہ جج صاحب اپنے عودے پہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں یا کوئی تحقیقات ہوں گی لیکن اس میں ایک بات یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ اس بات سے بلکل قطع نظر کہ ویڈیو اصلی ہے یا جالی جج صاحب کا بزاتے خود ان سے ملنا اپنی رہائشگاہ پر پھر ایک تصویر بھی شیئر کی گئی جس میں وہ ناصر بچ صاحب کے آفس میں بھی ملے ہیں جا کے یہ پورا جو ججز کا کنڈکٹ ہے اس کے اوپر تو اس کی بلکل خلاف ورزی نظر آتی ہے بلکل یہ جو ہم پہلے دن میں ڈسکس کر چکے ہیں جس سے بھی معاملہ آیا تھا اس دن ہی میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ ججز کے کوروز کنڈکٹ میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ وہ اپنے عودے پہ رہتے ہوئے چاہے مقدمات کا فیصلہ سنا دیا یا سنا رہے ہیں مقدمات سن لیے یا سن رہے ہیں دوران عمل دوران پروسنس کسی بھی صورت وہ مقدمات کو ڈسکس نہیں کر سکتے اور جب تک وہ اپنے عودوں پہ برقرار ہیں اسی لیے آئین کی شخ بھی ہے کہ دو سال کے بعد تک کوئی بھی پبلک سرونٹ اپنے عودے سے ریٹائر ہونے کے بعد دو سال تک نہ تو کوئی انٹرویوز دے سکتا ہے نہ وہ میڈیا پر آ سکتا ہے نہ وہ اپنے معاملات کے حوالے سے باتچیت کر سکتا ہے نہ ہی وہ کوئی اور عودہ رکھ سکتا ہے اسی لیے تاکہ جو سیکسٹی ہے مختلف آئینی عودوں کی وہ برقرار رہے تو یہ تو ایک بہت بڑی وائیلیشن تھی کورف کنڈک کی کہ ایک سٹنگ جیج صاحب کورف کنڈک میں تو یہ بات بھی شامل ہو کہ کوئی بھی جیج صاحب اپنے ساؤز یا اپنی ساؤز کے ساتھ یا اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنے والدین کے ساتھ ان طرح سے بھی ڈسکرس نہیں کر سکتے کورف کنڈک میں تو یہ بھی شامل ہے کہ کوئی بھی جیج بلکل ہو رہی تھا جب یہ قبر سامنے آئی تھی تب ہی آپ نے کورف کنڈک کے حوالے سے بات کی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ کس طرح سے یہ علا ہو سکتا ہے اب دو چیزیں ہیں ایک بیانیاں مریم نواز کا ہے اور دوسرا جیج صاحب کا ہے دونوں بیانیوں میں کانٹرڈکشن ہے اور دونوں کہتے ہیں کہ ہم اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں لیکن اب جس طرح سے ہائی کورٹ کا حکم سامنے آئے اس کے بعد آپ سیاسی منظر نامے پر کیا تبدیلی دیکھ رہی ہیں اگر یہ بیانیاں مریم نواز کے حق میں جاتا ہے تو سیاسی منظر نامہ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے میں سمجھتی ہوں کہ سیاسی منظر نامہ نون بی کے حق میں جائے گا کیونکہ اس کی جو بھی لیگل امپلیکیشنز ہیں جو بھی لیگل پروسیڈنگز ہیں ان سے ہٹ کے نون بی کو مسلسل ایکسپوائٹ کرے گی ایکسپوائٹ سے میری مراد ہے کہ اس کو یوز کرے گی اور یہی کہے گی کہ دیکھیں اگر ہمارا بیانیاں جھوٹا ہوتا تو جج کو سسپینڈی کیوں کیا جاتا جج کو ریموڈی کیوں کیا جاتا تو نون لیگ تو اس کو دیفنیٹلی کیش کرے گی اور میری اطلاعات کے مطابق یا تو آگے جج اشن ملک صاحب کی تحقیقات چلتی ہیں یا نہیں چلتی جو بھی ہوتا ہے ایک آدھ ویڈیو مزید بھی ریلیس کی جائے گی اور میری ام نواز نے اس کا اشارہ دے بھی دیا ہے پیوٹر پہ دو مزید چھوٹی ویڈیوز اور ایک تصویر ریلیس کر کے تو جو سیاسی بنزر نام ہے جو سیاسی بیانیاں ہیں وہ اس پر اپیرنٹلی بزاہد نون لیگ کے حق میں جائے گا پاکستان طریقہ انصاف پاکستان طریقہ انصاف اس کو پلی اپ کر سکتی تھی کیونکہ ان کا مستلسل پہلے میں سے موقف ہے کہ یہ جھوٹی ہیں ویڈیو اور یہ جو بھی بیانات ہیں یا جو بھی بیانیاں ہیں لیکن جتنے ہی جھوٹرن انہوں نے لیے پہلے حکومت نے کہا کہ جی فورنزک ہم کروائیں گے پھر حکومت نے کہا کہ جی نہیں فورنزک ہم نہیں کروائیں گے پھر کہا جی فورنزک عدلیہ کروائے پھر کہا کہ فورنزک عدلیہ بھی کیوں کروائے نون لیگ خودی کروائے تو جتنے ہی جھوٹرن انہوں نے لیے ہیں اس سے پاکستان طریقہ انصاف کے بیانیاں کو نقصان ضرور پہنچا ہے لیکن آج سے پاکستان طریقہ انصاف کو اگر اپنی پلیٹیکل گیم میں سرونگ رہنا ہے تو ان کو ایک مضبوط بیانیاں نون لیگ کے اپسٹ لے کے سامنے آنا پڑے گا ورنہ نون لیگ اور سیپلز پارٹی کے لی تھی کیونکہ جج ارشد ملک آسف زرداری کا کیس بھی سن رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کیس کو اب کون سا نیا جج آ کر سنتا ہے تو یہ اپوزیشن کے لیے بیانیاں اپوزیشن کے لیے ایک بڑا اچھا بڑا مضبوط روم کریت ہو گیا ہے اور ساتھی آپ جانتے ہیں کہ چیئرمن سینٹ کی ریموگل کے لیے بھی اپوزیشن کس طرح سے متحرک ہے کل خرارداد بھی لے آئی ہے تو اپوزیشن اس وقت ایک اپر ہینڈ رکھتی ہے عمران خان اور ان کی حکومت پر تو یہاں پر حکومت کو بیٹھ کے اپنی سٹرائٹیجی ریوائز کرنی ہوئی بالکل غریدہ آپ نے درست کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کو کوئی سالٹ کانکریٹ بیانیاں سامنے لانا پڑے گا اس وقت ہمیں تاریخ چودری بھی جوائن کر چکے ہیں ویورو چیف اسلام آباد ہیں تاریخ صاحب آپ بتائیے گا ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ جو متعلقہ جج ہیں عرشد ملک جن کے اوپر یہ پوری کارروائی ہونے جا رہی ہے انہوں نے فلیکشپ ریفرنس میں نواز شریف صاحب کو رہا کیا تھا اور جو دوسرا کیس تھا الازیزیہ ریفرنس اس میں انہیں سزا دے دی گئی تھی تو ایک بیانیاں یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ جس ریفرنس میں انہیں سزا نہیں دی گئی یعنی انہیں رہا کر دیا گیا یہ ویڈیو اس دوران ریکارڈ کی گئی یا انہیں اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی یا ان کے خلاف یہ پورا پروپاگنڈا کیا گیا انہیں رشوت دی گئی ایک یہ بیانیاں بھی تو سامنے آ رہا ہے دیکھیں آپ نے تین ساتھ چیزیں کی ہیں ایک پروپ نے یہ کہا ہے کہ ان کو رشوت دینے کی کوشش کی مبینہ پور پر اس کا تو طریقہ کاری یہ ہے کہ جب کوئی جہج جو ہے جہج کو یا کسی اجرامی افسر کو یا کسی اجرامی افسر کو رشوت کی آفر ہوتی ہے درانے مقدمہ اور اس پر کسی اجرامی ایک کوشش کر رہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جہج صاحب ہیں وہ فوری طور پر اپنے جو ہائر اٹھارٹی ہے اس کو اگاہ کرتے ہیں اسی دن اسی روز کہ میرے اوپر سنداز ہونے کی کوشش کی گئی ہے اس میں تحقیق طلب بات یہ ہے کہ کیا جو جہج صاحب ہیں انہوں نے اس وقت جب ان پر یہ دباؤر ڈالا گیا تھا کیا انہوں نے اپنے جو فورم ہے اس کو اگاہ کیا ایک پتھائی جائے نہیں دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ فلیکشپ ریفرنس اور دوسرہ ریفرنس جس میں ایک میں بری ہو گیا اور ایک میں وہ ریہا ہو گیا اس سبب جو ہے وہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ایک کو معاملہ ایون فیلڈ کیس والا چالتا جس میں نواز شریف کو سناہو کی تھی دوسرا یہ فلیکشپ والا معاملہ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے یہ چیزیں منظریاں پہ آئیں گی آنے والے دنوں میں کہ یہ کب اور کس وقت ریکارڈنگ ہوئی اگر تو ان کی ریکارڈنگ فیصلے آنے کے بعد ہوئی پھر تو ایک منظرنامہ اور ہوگا اگر دوران یہ ریکارڈ ہوئی ہے تو پھر منظرنامہ اور ہوگا پھر ذمہ داری کا بھوجھ کسی اور فریق پر ہوگا اب سب سے امپورٹنٹ بار یہ ہے کہ یہ ایک فیصلہ آ گیا اب یہ ایک پروسیجنل فیصلہ ہے آگے پروسیجنل کے مطابق ان کو برسرف کیا جاتا ہے ٹرانسفر کیا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے یہ پھر کوئر بات ہے بنائمی بات یہ ہے کہ آج کے اس فیصلے کے بعد اپوزیشن جو ہے پاکسان مسلم لیگ نور ہے خاص طور پر اس کے پاس ایک بہت ویلیڈ پوائنٹ آ گیا ہے کہ اگر جائج ساتھ ہیں وہ کلٹی نہیں تھے تو پھر ان کو تبدیل کیوں کیا گیا اس میں ایک اور چیز بھی یہاں پر ایڈ کروں گی اسمہ سے ہماری بات ہوئی تھی تو اسمہ نے کہا کہ اس طرح کی خبر بھی ان کے پاس ہے کہ شاید پہلے فرنزک کر لیا گیا ہے اور اس کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا گیا ہے تو یہ تو پھر بہت بڑا چینج لے آئے گا یہ فیصلہ درست کہہ رہی ہے میں اسی طرح جا رہا تھا ایک تو یہ ہے کہ اب جب کسی جج کو اس کے وزر سے اٹھا دیا جائے اس پر آنے والے کسی عزام کے تحت تو دیکھنا یہ ہے کہ اس طرح جو فیصلے انہوں نے کیے ہیں ان فیصلوں کی قانونی حصیت کیا ہوگی یہ بھی یاد رکھئے گا کہ اشد ملک صاحب اگر سے کسی اور معاملے من پر ابھی تک کوئی عزام نہیں ہے لیکن انہوں نے اور بھی بہت سے ہائی پروفائل جو ہے وہ کیسے تیر کیے ہیں اب کل کو کوئی فریق یہ کہہ سکتا ہے کہ چونکہ ایک فلاں مقدمے میں ان کے اوپر دباؤ کا تو پھر جو دوسرے فلاں فلاں مقدمے تھے ان کی حصیت کیا ہوگی مثلا انہوں نے کچھ دن پہلے جو نمدی پور کیس ہے اس میں انہوں نے بابا روان صاحب کو پریبی کیا اسی کیس میں راجہ پروی رشتر جو پاکستان کے فارمبر پرائم نیسٹر ہیں ان پر فردی جنمائید ہوگی اس کیس میں اور بھی بہت سے ہائی پروفائل شخصیت ہیں پھر اسی طرح یہ جو آسل زرداری صاحب کے خلاف یہ جو کیسز ہیں سکت جاری ہیں نیاب کے وہ بھی وہی سن رہے تھے اگر یہ جو وہ متاثرہ فریق ہیں متلکہ فریق ہیں ان کو بھی کل کو یہ موقع بل سکتا ہے کہ وہ ان باتوں کو اٹھا سکیں اب ان باتوں کو اگر آپ یہ جو دارسی معاملات ہیں ان کو اگر پاکستان کے سیاسی مذرمانے سے منسلک کریں ایک ایسی سٹویشن پر جب ٹیکسٹائل ملوں والے اٹھال کی بات کر رہے ہیں جب مارویل انڈرس کے بات کر رہے ہیں کل انجمت پادرمان مرکزی وہ پورے ملک میں شیٹر ڈاؤنڈ سال کی بات کر رہی ہے ایسی اقسادی صورتحال میں ایسی معاشی صورتحال میں سیاسی صورت پر اس کے کیا اثرات ہوں گے اس طرح کے فیصلوں کے اپوزیشن کے پاس اب ایک بہت بڑا دیانیاں آ جائے گا وہ باتیں جو گرستہ تین سال سے اڑھائی سال سے وہ کر رہے تھے خواب پر مسلم ڈیگ نون ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں دباؤ آ رہا ہے کہیں نہ کہیں معاملہ جو ہے وہ قانون اور انصاف کے تغادروں کے مطابق نہیں ہو رہا اب ان کو ان کے اس مطالبے میں شدت آئے گی اور ان کو یہ مطالبہ شدت سے دہرانے کے لیے کچھ اور دلائل ان کے پاس آگئے ہیں اب ان دلائل خوزی کیسے کرنا ہے یہ کام حکومت میں کرنا ہے لیکن حکومت کی طرف آگر آپ دیکھیں لوگرشتہ چند دنوں سے جب سے حکومت تو بہت بہت نظر آ رہی ہے حکومت اپنے آپ کو بڑی ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسے سوال یہ آئے گا کہ یہ جو فیصلے ہوئے ہیں یہ بڑا نازک سوال ہے اور یہ بڑا نازک بات ہے اپوزیشن کی طرف یہ بات آئے گی کہ جو فیصلے ہوئے تھے ٹھیک ہے حکومت اس سے اسے سوال کر رہی ہے ان کا بینیفیشری کون ہے بینیفیشری کون ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں تاریخ چوزری ہمیں جوائن کیا ہے جسٹس ناصرہ ناصرہ جاوید صاحبہ نے بہت شکریہ میڈم آپ نے آج جو اس کے لیے بک نکالا انتہائی اہم خبر سامنے آئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جج ارشد ملک کو حجانے کا فیصلہ کر لیا ہے کیا سیاسی اثرات دیکھ رہی ہیں آپ اس کے اصل میں یہ ہے کہ ابھی اس کے بارے میں کوئی نوٹیفیکیشن تو نہیں آیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اگر ایڈمنسٹریٹر کنٹرول میں یہ عدازیں ہیں جو غالباً ہیں تو یقین انہوں کی ڈسکریشنری پاورز ہیں کہ وہ ان کی ٹانسپر کرا سکے اور انہوں نے وزارت ایک یہ سپوکس پرسن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے رابطہ کیا ہے کہ ان کی سرونسز اس عوضے سے آپ اٹھائیں پھر کہاں بٹا دیں گے ان کی مردی ہے لیکن یہ نہیں کہا کہ اس کے وجوہات کیا ہیں یا ان سے کوئی انہوں نے ایکسپریمیشن مانگی ہے یہ تو کیونکہ ان کی ڈسکریشن میں ہے وہ جیسے چاہے کاری اب باقی سوال یہ ہے کہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے اس کیس کی فیصلے پہ اس کے بارے میں یہ ساری بحث چڑھی ہے نا تو اس کے لیے تو اپیل کرنی ہوگی جن کو سزا ہوئی ہے اگلی عدالت میں کہ جی اس کو فیصلے کو سیٹر سائیڈ کیا جائے اس سے دوبارہ کیا جائے کیونکہ یہ باتیں تو ابھی از خود تو نہیں ہوں گی جب تک کہ اس کے بارے میں نہیں کچھ فیصلہ ہوتا ہے جسیت صاحب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جس طرح کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ کیا انہیں کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر ہٹائے گیا ہے یا ان کو کسی بدنوانی کے تحت ہٹائے گیا ہے یا پریشر آئیز ہونے کی صورت میں ہٹائے گیا ہے تو ان فیصلوں کے حوالے سے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کی مزید تفصیل آنے کی ضرورت ہے اور جو ان کے خلاف اپیل کرنی پڑے گی تب ہی جا کے کوئی نہ کوئی پروسس شروع ہوگا ان کو اپیل تو وہ ہی کریں گے نا جن کے خلاف اگر نہیں کریں گے تو یہ فیصلہ کہیں گے جی بلکل اچھا جس طریقے سے اب یہ خبر سامنے آئی ہے اور جس طریقے سے اب کہا گیا ہے کہ جج ارشد ملک کو ہٹانے کا فیصلہ کر دیا گیا اس کی تردید بھی سامنے آئی ہے تو اب یہ خط بھی لکھا گیا ہے تو اس حوالے سے اب آپ بتائیں کہ قانونی طور پر آپ کس طریقے سے دیکھ رہی ہیں اس کیس کو کیونکہ ایک طرف سے الیگیشن لگایا گیا ہے اور پھر دوسری جانب سے انہوں نے دوبارہ اس کی تردید کی کہ مجھے تو رشوت دینے کا معاملہ تھا مجھے تو پریشرائز کیا گیا تو یہ بات اگر وہ اس ٹائم بتاتے تو اس کی قانونی پہلو کیا ہے یہ تو دیکھیں جن کے ایڈمنسٹریٹیو کنٹرول ہے ان کی دسکریشن what they decide if they want to confront him with the videos if they don't want to do it اس پتہ یہی خبر آئی کہ فوکس پرسن نے وغیارت کانون کی طرف کہا ہے کہ چاہا ہم بات جسٹس ناصرہ جاوید اقبال آپ نے آز نیوز کے لیے وقت نکالا اور اس اہم معاملے پر آپ اپنی رائے دے رہی تھی آپ کا بہت شکریہ